ہلو گائز کیسے ہو آپ لوگ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مہر ماتا کے مندر کا رہت سے کیا ہے نہیں پتا تو چلیے آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نے کیا ہے تو سبسکرائب کریں دراصل مہر ماتا کا مندر پہلے تو یہ جاننے کی مہر ماتا کا مندر کیا ہے بھروان شیب اور پاروتی کو جب ان کے سسور یعنی کی رادت تکش جی نے انہیں یگ میں نہیں نمندر کیا جب ماتا پاروتی نے جد چھیر دی کہ نہیں مجھے پتا کے یہاں جانا ہے جب ماتا پاروتی اپنے پتا کے یہاں گئے وہاں یگ ہو رہا تھا ان کا کسی نے دھیان نہیں دیا نہ ہی ان کا سواغت ہی کیا گیا اور نہ ہی شیب پاروتی کا کوئی الگ اسثان یگ میں تھا جب پاروتی جی نے اپنا اپمان اور اپنے پتی کا اپمان دیکھا تو وہ یگ کنڈے میں کود گئے تبھی شیب جی کی تپشیا بھنگوئی اور وہ یگ اسثل پر پہنچے اور ستی کا سڑی اٹھا کر یہاں وہاں گھومنے لگے تبھی بشنو جی نے شیب جی کا پودھسان کرنے کے لیے ستی کے شیب کے ٹکڑک کر دیئے یہاں انگ جہاں پر گرے وہاں وہاں ستی کا اسثان ہو گیا اور ستی کے مندر نرمیت ہو گئے انہیں میں سے ایک ہے میہر ماتا مندر وہاں پر مائی کا ہار گرہ تھا اسی لیے وہ اس اسثان کو میہر کہا جاتا ہے آگے چل کر وہ میہر ہو گیا اور ایک رہت سے اور ہے ان کے بھکت ماتا کے بھکت آلہ اودل جو بہت سکتی سالی تھے ویر تھے پر وہ دیوی کے بھکت تھے اور ان کا یدھرن چھتر میں وہ مارے گئے پرانتو آج بھی کہتے ہیں ان کی آتمای جیوی تھے اور وہ وہاں آتے ہیں اور دیوی جی کو ایک رکت پش پچڑھا کر جاتے ہیں جو مندر کے پٹ کھلنے پر صدہ ہی کھلا ہوا ملتا ہے سو گائز آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کریں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو سے لگے تو لائک کریں اور پلیز گائز ہمارے شنر کو سبسکرائب کریں